پنجاب پردیش کانگرس کے پردھان پدھ کو لے کر منیش تیواری اور نفجود صدو کے بیچ معاملہ فس گیا ہے نفجود صدو کے چپ ہونے کے قارن فیلحال منیش تیواری پنجاب کانگرس کے پردھان کی دوڑ میں آگے نکلتے دکھائی دے رہے ہیں جاتیگت سمی کرن بھی منیش تیواری کے حق میں جاتے دکھائی دے رہے ہیں پنجاب کے مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ بھی منیش تیواری کو پردھان بنانے کے حق میں ہیں دوستو آج ہم پنجاب کانگرس کے پردھان کو لے کر منیش تیواری اور نفجود صدو کے بھی چل رہی رسہ کسی کی بات کریں گے گرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجود صدو کے رائع نیتک پویشہ کے سبت میں دو شد بھی کمنٹ باکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں ڈلی ویدھان سبت چناف سے پہلے پنجاب کانگرس کی کارہ کارنی کو بھنگ کر دیا گیا تھا اسی سمیں صاف ہو گیا تھا کہ کانگرس آلہ کمان پنجاب میں پارٹی کو نیا پردھان دینے جا رہی ہے ڈلی میں عام آدمی پارٹی کی جیت کے بعد پنجاب میں پارٹی میں نیا جوش پھرنے کی ضرورت صدت سے محسوس کی جا رہی ہے اس سمیں پنجاب کانگرس کے پردھان کو لے کر نفجود صدو اور منیش تیواری کے بھی چھوڑا فسا ہوا ہے آئیے پہلے منیش تیواری کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں منیش تیواری دو جار نو میں لدھیانہ سے لوگ سبا کا چناف جیت کر ڈاکٹر منمون سنگھ سرکار میں سوچنا ایوم پرسانان منطری بنے تھے دو جار انیس کا لوگ سبا چناف منیش تیواری نے انانپور صاحب سے جیتا تھا منیش تیواری این ایس جوائی اور یوت کانگرس کے پردھان رہ چکے ہیں منیش تیواری کو سنگٹھن کے لیے کام کرنے کا لمبا انبوہ ہے منیش تیواری کے نانا سردار تیرتھ سنگھ پنجاب سرکار میں منطری تھے منیش تیواری کے پتا وی ان تیواری پنجاب یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور پنجابی کے نامور لکھک تھے بلیو سٹار اپریشن سے کچھ دن پہلے ہی وی ان تیواری کی چنڈگڑ میں صوبے کی سیر کے سمیں ہتھیا کر دی گئی تھی منیش تیواری کی ماتا امرتگوڑ پی جی آئی چنڈگڑ میں دانتوں کی ڈکٹر تھی منیش تیواری کی پتنی ناجنن صفحہ پارسی سمدائے سے سبند رکھتی ہے خود منیش تیواری سپریم کورٹ اور دلی ہائی کورٹ میں وقالت کرتے ہیں اس سمیں منیش تیواری کانگرس کے راشتے پر وقتہ ہے اور سنسد کے بھیتر اور باہر ویباقی سے اپنی بات رکھتے ہیں بولنے کے معاملے میں نوجود صدو بھی کسی سے کم نہیں ہے اور ان کا انداجہ بیان بھی سب سے نرالہ ہے نوجود صدو بہت ایامی ویقتتف کے مالک ہیں کرکٹ ٹیلی ویجن اور رائے نیتی میں ان کا الگ مقام رہا ہے نوجود صدو کرکٹ ٹیم میں آل راؤنڈر کے روپ میں شامل کیے گئے تھے نوجود صدو اوپننگ بیٹسمن کے روپ میں چھکے لگانے کے لیے مشہور تھے ٹیلی ویجن پر کپل شرما شو کو مشہور کرنے میں نوجود صدو کا بڑا ہاتھ رہا ہے آج بھی کپل شرما کا کوئی اپیسوڈ نوجود صدو کے جی کر کے بینا پورا نہیں ہوتا نوجود صدو کے دادا سردار بھگون سنگھ فریڈم فائٹر تھے نوجود صدو نے دو جار چار میں بھاج اپا کا دامن تھام کر امرسر سے لوگ سوا کے تین چناف جیتے تھے سخبیر بادل سے مت بھید کے چلتے دو جار سترہ میں نوجود صدو نے بھاج اپا چھوڑ کر کانگرش کا دامن تھام لیا تھا لیکن مکہ منطری کیپٹن امرندر سنگھ سے بھی نوجود صدو کی پٹری نہیں بیٹھی لہذا پچھلے سات مینے سے استیفہ دے کر گھر بیٹھے ہیں آئیے اب جرہ منیش تیواری اور نوجود صدو کی تلنا بھی کر لیتے ہیں دونوں ہی نیتہ کانگرش ہائی کماند پر اچھی پکڑ رکھتے ہیں اور راہل پرنکا کے نجدیک ہیں لیکن جاتیقت سمی کرن منیش تیواری کے حق میں جا رہے ہیں پنجاب کے مکہ منطری کیپٹن امرندر سنگھ سکھ ہیں اور منیش تیواری کو پردھان بنا کر کانگرش ہندو سکھ میں سنتولن قائم کرنے کی کوشش کر سکتی ہے نوجود صدو کی سب سے بڑی کمی ان کا لڑکاپن ہے لیکن آج لڑکاپن ہی نوجود صدو کی سب سے بڑی طاقت بن گئی ہے بادل اور کیپٹن کے راستے پریشان پنجاب کی جنتہ کو نوجود صدو میں امید کی کرن دکھائی دیتی ہے ایسے میں کانگرش ہائی کمان کے لیے کوئی بھی فیصلہ لیتے سمیں نوجود صدو کی اندیکھی کرنا آسان نہیں ہوگا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دباتے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد